بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور جناب یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو یہ دیکھیں جی آج امی جان کچن میں موجود ہیں آج اصل میں لاہور میں صبح سے اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ آج ہم جو ریسپی ہے وہ تو پروپر تیار نہیں کر سکے مگر دیکھتے ہیں ہاں جی امی جی پہلے سلام دبا کر لیے اسلام علیکم سلام علیکم پیارے بیٹے بیٹیوں چھوٹے میرے سلام دبا اللہ تعالی اللہ خیشیہ نسیبانچ کرے آمین آمین امی جاچکی تسی بنا رہے ہو پہلے تو ہی آج میں بنا رہی ہوں پھنڈی گوشت وہ اسے ایک عمدگی تھا پھنڈی گوشت بنا رہا ہے پھنڈی گوشت بنا رہا ہوں اچھا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ امی جان یہ بھنڈیا فرائی کر کے رکھی ہوئی ہیں پیاز ٹمارٹر کاٹ کے رکھی ہوئے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو پیاز ہے اس کو امی جان گولڈن کر رہی ہیں اور دوسری سائیڈ پہ امی جان نے رکھا ہوا ہے پتیلی کے اندر چکن پکنے کے لیے ابھی دکھاؤ ذرا پینیا جو میں یہاں پہ جو دیکھیں جی چکن کی مسالی ٹمارٹر اس میں پھنڈیا ہے ٹمارٹر خیبت چکن کی مسالی ٹمارٹر مزید مزید اس کو پانی ڈال کے پہلے گلال ہی ہے پھر اس کو اب بھونڈ لی ہے اور ادھر بھنڈی اور جو پیاز ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں پیاز کو فرائی ہو رہے ہیں کہ زیادہ نہیں ہے ہاں ٹھیک چلے لی امی جان کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ پیاز ہے اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں بس جس آپ نے اس کو سوٹ کرنا ہے اور لائٹ سا گولڈن سا کلر آنے دینا یہ دیکھیں اب یہ کرو ذرا پلیٹ بسم اللہ یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ جو بھنڈی اور کریلے ہیں اس میں جتنا مرضی آپ گوشت شامل کر لیں تو یہ پیاز کے بغیر ٹماتر کے بغیر اس کا ٹیسٹ ہی نہیں بندہ تو اس طرح سے سارا پیاز ہم نکال لیں گے یواز وزارا پیاز ہم نکال لائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ساری تیاری ہو چکی ہے اب امی جان اس کی تھوڑی سی بھنائی کر کے چکن کی تو پھر اس کے اندر جو بھنڈی ہے وہ شامل کریں گی امی جان اس موسم کیسا ہے ویسے لہوار کو آمدہ بہت زیادہ لہوار دا موسم زیر سے پھاری سے شیر لگتے ہیں انشاءاللہ کالمی کوئی اپا آنا افتاری دی سپیشل دی ریسپی بنائیں گے ٹھیک ہے نا ہاں کل بنائیں گے انشاءاللہ کوئی کوڑش کوڑے یا کوئی کیمے والا نان کوئی بیسن والا نان اس ٹائپ کی نا کوئی اچھی سی بڑی سی آپ لوگوں کے لیے سپیشل سی انشاءاللہ ریسپی بنائیں گے یہ جی افتاری دیم خوادی ہے جی جی چیک کریں گی یہ خوادی سی سکی چیک کریں گے بڑے خوبصورت بہتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے میرے اللہ کی شان یہ دیکھیں جی یہ ہے میرے اللہ کی شان یہ ہے میرے اللہ کی شان سلام گوشت کی بنائی تب ہوتی ہے جب یہ سائیڈوں سے لگنا شروع ہو جاتا ہے ہمی ہونکی اور شامل کر رہا ہے ہمی ہونکی اور شامل کر رہا ہے ٹھیک ہے کرو شامل پہلے پیاس دا کے درہا یہ سوفٹ ہو یا ہم یہ دیکھے یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ملائی مکھن جیسے ہو جائے گی مطلب یہ کہ جب آپ نے بھنڈی کو فرائی کر کے رکھا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے تو جب آپ اس طرح سے سوفٹ مسالے کے اندر اس کو شامل کریں گے ٹرماتر کے پانی کے اندر تو پھر وہ بہت ہی اچھی سوفٹ سی ہو جائے گی چلیں جی بسم اللہ ازاقنا چلیں جی اب یہاں پہ ہمارے پاس ڈیڑ کلو بھنڈیاں تھی اور پونے دو کلو چکن تھا بھائی نے پوری مرگی کروائی تھی تو وہ پونے دو کلو کی مرگی تھی تو پھر پونے دو کلو ہی چکن لے آیا یہ دیکھیں جی جب آپ نے اس ٹیج پہ ہانڈی کو لے کے آنا ہے تو پھر آپ نے اس کا فلم تھوڑا سا سلو کر دینا ہے تاکہ اس کا گریوی مسالہ جو ہے وہ خوشکناہوں مل جائے ہاں ہاں می جی پیاز ہاں پیازے ٹھہر کے پیاز ٹھہر کے پانی کے پھنڈی نے اکرہ سے نرب ہوگی نرب ہوگی نرب ہوگی تو مجرہ ہوگی جی 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 تمہارٹر کے ساتھ بھنڈی جو ہے اس طرح میں نرب ہوگی یعنی کہ تمہارٹر کے ساتھ پھنڈی مل کے تھوڑی سی پک کے سوٹ ہو جائے گی پھر اینڈ میں پیاز شامل کرنے ہے مل فکر تھوڑی اڈو کھنڈ پاس اللہ جی اے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو ٹائم بہتر ہے وہ آگیا ہے اس کے اندر پیاز شامل کرنے کا پینڈ بسم اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی کالی مرس پہلے شامل کی ہوئی ہے چکن کو بھونتے ہوئے اور یہ دیکھیں اب ایک ٹیبل سپون زیرا پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون بھر کے خوشک دھنیا پاوڈر ٹھیک ہو گیا چلیں جی کالی مرس پہلے شامل کی ہوئی تھی اب امی جان یہاں پہ سب کو مکس کریں گی ہاں جی امی جی مکسنگ ہو گئی ہاں بڑا یہ خینوں سب کچھ تیار ہو گیا اچھا چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ آج کی ہماری ریسپی جناب کچھ حیثی ہی ہے ٹھیک ہے آدھی ہنڈی بن گئی تھی تو پھر ہم لوگوں نے کیمرہ آن کیا چلیں کوئی واتنی آسے بھی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ذرا یہ چپ ترے دیکھو ہر چیز بھی دیسی ٹیوی پیاز بھی یہ پیاز بھی سرے مزیدہ لگ لینا اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہلکی سی آنچ پہ امی جان کہہ رہی ہے کہ اس کو ایک دو منٹ کے لیے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھو سیئے دیکھیں دو منٹہ تک ہاں جی امی جی بن گئی پنڈی ہاں بڑا پنڈی بن گئی تو چلیں جی آج آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا آج کی ریسپی کچھ ایسی ہی تھی ہاں جی امی جی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ کل سے ڈیٹیل سے پھر آپ کے لیے ریسپی بنائیں گے ساری زندگی ڈیٹیل سے ہی بنائیں گے آج جی ذرا تھوڑا سا گپ شب بھی ہو گئی آپ سے تو چلیں جی خوش رہیے ہیپی رہیے دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرئے گا تھینکی سو مچ اللہ حافظ